نہو انساء کے بعد مسلم سمودائے کے لوگوں میں خاص طور سے گرورہ میں جو رہ رہے ہیں ان میں کس طرح کا ماحول ہے اور کل جمعے کی جو نماز ہے وہ بھی پڑھی جانی ہے تو اس کو لے کر کیا کچھ یہ لوگ سوچتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ مسلم ایک طرح سے جو نیتا ہے وہ ہیں اور ساتھ میں حاجی ہیں صدام صاحب آپ بتائیے کیا کچھ تیاری ہیں کل کی جناب میں چیرمین حاجی شہزاد خان مسلم اکتمنچ گڑھاؤں حریانہ سے دراصل پہلی بات تو یہ ہے کہ نو کے اندر جو حادثہ ہوا ہے وہ درباگ پورنے ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے اتنا کم ہے اور اس کے بعد میں جو گڑھاؤں میں آگزہ نہیں مسجد الماگ لگانا ایک دوسرے کو مارنا ہوا ہے گو گڑھاؤں کے اندر جو پپولیشن ہے وہ تقریباً بہار کی ہے تو اس سے بھی بھی توکے تقریباً گڑھاؤں کے سستہ سے 80% لوگ یہاں سے پلائن کر چکے ہیں کل جمعے کی نماز ہونی ہے تو اس کو لے کر کہ کیا کچھ آپ لوگوں کی ہیں کیونکہ جمعے کی نماز آپ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ باہر پڑھتے ہیں اور اس کو لے کر پہلے بھی بیواد رہا ہے تو اب ان پرشتیتیوں میں آپ وہ نماز کیسے پڑھیں گے نہیں ہم مسلم سنگٹن مسلم اکتہ منچ نے تمام اپنے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جس سیکٹر محلے کے اندر کلونی کے اندر مسجد ہے تو وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اور باہر کسی بھی طرح کے گیترنگ دو چار دس پانچ آدمی کھڑے نہ ہو اور اگر کہیں مسجد نہیں ہے تو وہ اپنے کوئی سرکشی جگہ دیکھ کے دس پانچ آدمی کھڑتے ہوگے خطبہ پڑھ کے نماز پڑھیں کیونکہ نماز ضروری ہے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کہاں ہے کہ مسلمان کہہ لائیں گے پرساسنگ کی طرف سے کیا کچھ سرکشہ آپ کو دی گئی ہے کیا کچھ آپ کو کہا گیا ہے یہاں پر کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا چھٹمٹ کئی گھٹنائیں گروگرام میں دیکھنے کو ملی ہیں یہ گھٹنائیں ہونے کے بعد میں ہر گلی ہر محلے میں سرکشہ ہے لوگوں کو اتنا بہبیت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ لائن آرڈر بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہاں سرکار نے ڈیسی صاحب نے سب سے آگرہ کیا ہے کہ کوئی بھی بہبیت نہ ہو اور جو اس طرح کے آپ کو سرکشہ چاہیے وہ ہم سرکشہ دینے کے لئے تیار ہیں لیکن جن لوگ کے اندر بیٹھ چکا ہے اس کا کیا کیا جائے وہ لوگ یہاں سے پلائن کر چکے ہیں جو لوگ پلائن کر کے گئے ہیں وہ خاص طور سے کہاں کے لوگ تھے اور اس محلے کی جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے کتنے لوگ پلائن کر چکے ہیں ابھی ہم شیطلہ کلونی میں کھڑے ہیں یہاں پر لوگ راجستان سے بھی ہیں یوپی سے بھی ہیں میواز سے بھی ہیں اور سبھی طرح کے لوگ ہیں لیکن تقریباً یہاں سے بھی کیونکہ یہاں تقریباً تین ہزار گھر ہیں جس میں سے تقریباً یہ ہے کہ انہم کے پندرہ سو اٹھارہ سو گھر لوگ اپنے چھوڑ چھوڑ کے تارے لگا کے جا چکے ہیں آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو محول اس وقت بنا ہوا ہے ہم تو اپنے لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ انہم ہے کہ یہاں کا پولیس پرشاسن آپ کے ساتھ ہے آپ کو سرکشہ دینے کے لئے تیار ہے بلکل بہبیت نہ ہو جو لوگ یہاں پر ہیں وہ اپنا آپ کو سرکشت محسوس نہ کر رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرگامہ کے اندر جو ہمارا ہندو سماج ہے جو ہمارے یہاں کے لوکل پپولیشن ہے وہ بہت شانت اور بہت بڑی ہے بہت کوپریٹی ہوئے کچھ لوگ ہیں جو باہر سے آکے شرارتی کر رہے ہیں اور کنا میں اس طرح کی افاہ پھلا رہے ہیں اس پر دیان نہ دیں اور ان کے اوپر سرکار اور پرشاسن نکیل کسرائے ہمیں بہبیت ہونے کی ہمارے لوگوں بہبیت ہونے کی ضرورت نہیں ہیں بلکل تو یہ تھے مجھنی میتہ جن کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ کل جو جومے کی نواز ہے اس میں کوشش یہی کی جائے گی کہ کوئی بھی جو وقتی ہے وہ کم سے کم اپنے محلے سے بھاہر جا کر کے نواز ادا نہ کرے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو جہر سی باتیں کہیں دوبارہ سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے اسی کے لیے احتیاط کے طور پر یہ اناؤنس کیا گیا ہے ان کی طرف سے کہ اپنے محلے میں اور اپنے گھر پریوار کے پاس ساتھ ہی بیٹھ کے نواز کو پڑھا جائے